دانیل دسوان باب شاہ فارس خورس کے تیسرے سال میں دانیل پر جس کا نام بیل تشذر رکھا گیا ایک بات ظاہر کی گئی اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی اور اس نے اس بات پر گوھر کیا اور اس رویا کو بھیج سمجھا میں دانیل ان دنوں میں تین ہفتوں تک ماتم کرتا رہا نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت اور میں نے میرے موں میں دخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے تین ہفتے گزر نہ گئے اور پہلے مہینے کی چوبیسویں تاریخ کو جب میں بڑے دریاء یعنی دریائے دجلہ کے کنارہ پر تھا میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیرہن پہنے اور اوفاز کے خالص سونے کا پٹ کا کمر پر باندھے کھڑا ہے اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھیں اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے اور اس کی آواز امبوا کے شور کی مانند تھی میں دانیل ہی نے یہ رویاں دیکھی کیونکہ میرے ساتھیوں نے یہ رویاں نہ دیکھی لیکن ان پر بڑی کپ کپی تاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویاں دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی کیونکہ میری تازگی پاز مردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت مو کے بل بھاری نین میں پڑ گیا اور میرا مو زمین کی طرف تھا اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھ کو چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا اور اس نے مجھ سے کہا اے دانیل عزیز مرد جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا تاب اس نے مجھ سے کہا اے دانیل خوف نہ کر کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور آجزی کرے تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں پر فارس کی مملکت کے موکل نے اکیس دن تک میرا مقابلہ کیا پھر مکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس اس کے پاس رکا رہا پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں میں صرف جھکا کر خاموش ہو رہا تب کسی نے جو آدمزاد کی مانن تھا میرے ہونٹوں کو چھوا اور میں نے موں کھولا اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا اے خداوند اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا حجوم ہے میں ناتوان ہوں پس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے پس میں بالکل بے تابو بے دم ہو گیا ہوں پس ایک اور نے جس کی صورت آدمی کسی تھی آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی اور اس نے کہا اے عزیز مرد خوف نہ کر تیری سلامتی ہو مضبوط و توانا ہو اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی اور کہا اے میرے خداوند فرما کیونکہ تو ہی نے مجھے کوت بخشی ہے تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں اور اب میں فارس کے موقل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں اور میرے جاتے ہی یونان کا موقل آئے گا لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں اور تمہارے موقل مکائل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی